کبھی آپ نے سوچا کہ اس دنیا کے ہر انسان کے ہاتھوں میں تل کیوں ہوتے ہیں ہر تل کے پیچھے ایک کہانی ہے لیکن اگر یہی تل انسان کی مٹھی کے اندر ہوں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی قسمت یا کوئی دنیا ہی انسان کی مٹھی کے اندر ہے لیکن اگر یہی تل انسان کے ہتیڑی کے پیچھے یعنی کہ ہاتھ کے باہر ہوں تو انسان کے حالات اور معاملات بھی انسان کے ہاتھ کے باہر ہی رہتے ہیں آئیے جانتے ہیں کچھ باتیں آپ کے بارے میں جنہیں آپ کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے میڈا پر فہدہ ارتانیم روشنی والا آپ کا روانی معلی جا آپ کا روانی استاذ فرام روشنی سینٹر ڈاک کار کہتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی ہیں لیکن کیوں کھانا کھاتے ہیں اب یہ پانچوں ہی انگلیاں ایک برابر ایک جگہ پر جمع ہو جاتی ہیں پہلا تل جو سب سے اہم ہے ہتینی کے درمیان کے میں جس کے ہاتھ میں تل ہوگا وہ فیملی کو ساتھ میں لے کے چلنے میں بہت ہی ماہر ہوگا جس کے ہاتھ کی ہتینی کے بلکل سینٹر میں جس کے تل ہوگا وہ نہ صرف بہترین لیڈر ہوگا بلکہ بلکہ بلکل نیڈر ہوگا جس کے ہوتا ہے شہادت کی اگلی میں اوپر کی طرف تل اس کی زندگی میں جتنے ہی اتا چلاو نشب فراز اونچ نیچ آتے رہیں گی جتنا ہی زیادہ اتنا ہی زیادہ وہ آگے بڑھتا رہے گا اور رہے گا سب سے اول سب سے آگے سب سے اوپر سب سے سوپر شہادت کی اگلی کے دوسرے حصے میں یعنی کے دوسرے پور میں یعنی کے درمیان میں جس کے ہاتھ میں تل ہوگا اس کی زندگی میں مشکلات بھی اوسط درزے کی رہے گی اور کامیابی بھی درمیانی ہی رہے گی یعنی کہ ایسا چلس ناہی امیری کی حدو کچھ ہوئے گا نہ ہی گربت کی لکیر سے کبھی نیچی جائے گا جسے ہم عام طور پر میڈل کلاس کہتے ہیں شہادت کی اگلی کے تیسرے پور میں جس کے تل ہوگا وہ بڑے بڑے خواب دیکھے گا چاہے اپنی نیند کی قربانی ہی دینی پڑ جائے وہ اپنے خوابوں کو پورا کر کے ہی رہے گا مبارک و شسکو جس کی شہادت کی اگلی کے اندر کہیں بھی تل ہو اسے چاہیے کہ آسمان کی طرف سیدھی اگلی اٹھائے اور سو مرتبہ یا اللہ ہو یا رب ہو یا رکیب پڑے اور پڑے تین دن بعد دروش شریف بھی ساتھ ساتھ تاکہ آپ کی بھی بگڑی بن جائے بعد اس کے بجائے اگر شہادت کی اگلی کے پیچھے اگر تیر ہوں گے کسی کے تو سمجھ لیے کہ معاملات بالکل اس کے پرقس ہوں گے یعنی کہ جتنی بھی کوشش کی جائے گی اتنی زیادہ وہ سود بن ثابت نہیں ہوتی چلے جائے گی اور جتنے بھی ہاتھ پیر مارے جائیں گے لگتا ہے کہ انسان دلدل میں دھستا ہی چلا جا رہا ہے جس کسی شخص کے بھی ہاتھ کے ہتھی عملی کے اندر نہیں بلکہ پیچھے ہی کی طرف تیرو انہیں مطلبی لوگوں سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے خاص طور پر ان لوگوں سے دور رہے جن کے دل میں بھی دماغ ہوتا ہے اگر آپ کی زندگی سے بھی خیریں برکتیں اٹھ گئی انہوں تو سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے آپ کو دعا کی جائے روشری سنٹر پاکستان میں بن رہی ہے دعایہ لیستے ان میں جا کے اپنا نام شامل کروائی ہے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کمنٹس میں جائیے اپنا مسئلہ مکمل تفصیل کے ساتھ ہم تک پہنچائیے چاہے تو گوگل ریویز بجائیے فائیو سٹار کا ریویو دیجئے اور اپنی بات ہم تک پہنچائیے یا پھر ہمارے واتس ایف نمبر ہے جس پر مکمل اپنی تفصیل سارے کے سارے مسئلے مسائل ہمارے معاورین کو دکھوائیے ساتھ ازاد شیئر کا بڑھنے بھی جتنا ہو سکے دعوا دے جائیے ہزاروں خیرے اور لاکھوں بلائیاں بھی اپنے ساتھ ساتھ لیتے چلے جائیے انسانی جسم میں موجود کس طلقہ کیا مطلب ہے اس بارے میں مکمل تفصیلی ویڈیو ہم آپ کو پہلے دے چکے ہیں اس سے کہوں بیش پچیس لاپ لوگ اب تک استفادہ حاصل کر چکے ہیں یہ ویڈیو جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھوں میں موجود قہر برکتیں اور بھلائیاں تلاش کرنے کے لیے ہیں کیا آپ پتہ کون سا چھپا ہوا فائدہ کون سا چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے یا آپ کے ہاتھ میں کون سی تاثیر کون سی روحانیت چھپی ہے اس بارے منلہ کی قدرت کون سی نشانی کون سا اشارہ آپ کو دے رہی ہے اپنے انہی ہاتھوں سے آپ کوئی بڑا کام کریں کوئی بڑے عادی بنیں اسی لیے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہاتھوں میں موجود پہلی امولی کا نام شہادر دوسری نکان جنت تیسری امولی کو کہتے ہیں امانہ چوتھی کو کہتے ہیں آمین اور یہی وہ چار تاثیر ہیں جب دعا مانگ کر انسان چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے تو انسان کو یہ چار تاثیریں اس پر ملتی ہیں ہمیشہ نکھیں کہ جس سے بھی ہاتھ میں تاثیر اور شفا اللہ رب نے زندگی ہوگی اس ہاتھ کے اندر کہیں نہ کہیں دل دوسروں سے زیادہ ہی ہوا کرتے ہوں گے اگر ہاتھ کے ہتینی کی درگان سے نیچے کی طرف الٹے ہاتھ کی جانب اگر آپ کے ہاتھ میں تل ہے تو اولاد کی فکر مندی آپ کے اوپر ہاوی رہے گی اگر ہتینی میں نیچے کی جانب سیدھے ہاتھ کی طرف کوئی تل ہے تو آپ کے اندر کوئی نہ کوئی خدادات صلاحیت ہے جو اللہ رب العزت نے ضرور دی ہے اور ہتینی میں اگر اوپر سے سیدھے ہاتھ کی طرف تل ہے تو سمجھ لیجئے کہ زمین اور جائدہ سے جڑا ہوا کوئی نہ کوئی تنازیہ آپ کو زندگی پر مصروف رکھے گا اور اگر آپ کے ہتینی کے اندر الٹے ہاتھ کی طرف اوپر اگر تل ہے تو سمجھ لیجئے کہ دنیا آپ کا دل بہت دکھائے گی بس آپ کو تو دل پھر اس کے بعد اسی کے ساتھ لگانا ہے جس نے آپ کا دل بنایا ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سکون صرف وصف پشخص کے پاس ہے جس نے اس بات رب کو پایا ہے اور اگر کسی بھی انسان کی چھوٹی اوپلی کے اوپر درمیان میں یا نیچے کی طرف تل تو سمجھ لیجئے جیسے ہوتی ہے چھوٹی اوپلی ویسے ہی کوئی رہے گی انسان کی زندگی میں مشکل جیسے کسی بھی روحانی بہن کی چھوٹی اوپلی کے آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف واضح طور پر اوٹل تو اسے چاہیے کہ روزانہ بگرد کی نماز کے بعد پڑھے سورہ مزم میں تاکہ ہو جائے آپ کی زندگی میں بھی خیریں اور برکتیں شامل آپ ہی لوگوں میں سے لاکھوں لوگوں کی دعاوں کی مدد سے روشی سینٹر بن پایا ہے دنیا کا سب سے بڑا اسلام ایک ہیل چینل تب ہی تو ہر ہفتے ہزار لوگ روشی سینٹر کے ذریعے سے اپنی نصیب کی شفا پا رہے ہیں اگر آپ کا بھی ہو کوئی بھی سوال یا زندگی میں ہو کوئی بھی ووال تو اپنا مکمل مسئلہ مکمل تفصیل کے ساتھ پوری دنیا کی کسی بھی کونے سے بیٹھے بیٹھے روشی سینٹر کے نمبروں پر لکھوائی ہے اور اگلے ہی چوبیس گھنڈری کے اندر اندر اپنی نصیب کی شفا اور رہنمائی بھائی ہے اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے اولے کے اگر تیسرے اولے کے تک کسی کے بھی ہاتھ میں تل ہوگا تو تین دفعہ کوشش کرنے کے بعد ہی وہ کام مکمل ہوگا اس سا آپ کی فطرت میں ہمیشہ شامل ہوگا لیکن آپ کا کوئی نہ کوئی قریبی ساتھی ہوگا جو کہ آپ کی خوشیوں کا قاتل ہوگا یعنی کی ضروری نہیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہی لوگ آپ کے ساتھ مشکل وقت پہ کھڑے بھی رہیں جن کی ہے تیسرے اولے میں تل وہ دنیا کی خیر ہے برکتیں دونوں ہاتھوں سے سمجھنے کے لئے دونوں ہاتھ بٹ یا اللہ ہو یا مانے ہو گیارہ مرتبہ پڑھ کے دم گیا کریں اور جن کی رہے گا درمیان میں اگلی پہ تل اوپر نیچے یا درمیان میں تو سمجھ لیجئے کہ لوگ اٹکاتے رہیں گے اپنی ڈان آپ کے ہر کام میں اسی لئے ہمیشہ رکھیں کہ جن کے ساتھ آپ کھل کر ہس سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ پورا دن بتا سکتے ہیں لیکن جن کے ساتھ آپ بیٹھ کر رو سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ پوری زندگی بتا سکتے ہیں اپنی زندگی بلند ترین اقتدار کو پانے کے لئے یا اللہ ہو یا کریم ہو یا مقتدر سو مرتبہ ہر نماز کے بعد کو کم سے کم ایک مرتبہ ایک تذبیر ضرور بڑھا کریں اس ویڈیو کو بڑھانے کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں موجود خیرے برکتیں آپ تک پہنچ پائیں بلکہ روشنی سینٹر کی ہر ویڈیو کا ہی مقصد یہی رہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کسی طریقے سے آسانی آئیں اللہ تعالی اسی طرح خیر بانی کرم والی فضل والی باتیں ہمیں دوسرے تک پہنچانے والا بنایں اللہ تعالی ہمیں دوسرے کے لئے فائدے کا بحیث بنایں اللہ تعالی ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنایں السلام علیکم ورحمت اللہ